بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روحانی وضائف، قرآنی وضائف اور اسلامی وضائف کی دنیا میں آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ وظیفہ انتہائی مجرب، عزمودہ اور نیاب وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دولت کی وجہ سے پرشان حال ہیں اور ان کی پرشانی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب وہ مایوسی کے عالم میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دونے کے لیے تیار ہیں تو میرے بھائیوں مایوس نہیں ہونا مایوسی گناہ ہے آئیے ہم آپ کے چھوٹا سا وظیفہ بتاتے ہیں اللہ رب العزت کے پیارے نام کا وظیفہ ہے اس وظیفے کو کیجئے انشاءاللہ دولت آپ کے گھر میں آئے گی اس طرح سے کہ بارش ہو جائے گی دولت کی دولت کے امبار لگ جائیں گے لوگ بھی پرشان ہو جائیں گے کہ آپ کو اتنی دولت کہاں سے مل گئی تو معزز سامین اکرام آپ نے صرف اور صرف اللہ رب العزت کے دو پیارے ناموں کا تذکرہ کرنا ہے اس کا وظیفہ کرنا ہے لیکن آپ ایک بات یاد رکھنا کہ ہمارے وظائف انہی لوگوں کو فوائد دیں گے انہی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا جو لوگ پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے یا جو لوگ حلال رزق سے استعمال کرتے ہیں حلال رزق کھاتے ہیں ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو ہمارے وظائف سے فائدہ نہیں ہوگا تو معزز خواتین و حضرات چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ بطول کے شہر ہیں اور چوتے خلیفہ ہیں وہ فرماتے ہیں ان کی نظر میں دنیا کی کیا حقیقت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی حقیقت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی انہوں نے پوچھا کہ تفصیل بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ایسی مثال ہے حلالوہا حسابم یعنی اس کا حلال جو ہے اس کا حساب دینا پڑے گا وحرام وحنار اور اس کا جو حرام ہے اس کے اوپر جہنم کی آگ ہوگی جہنم کا عذاب ہے تم عزز خواتین و حضرات دنیا کے پیچھے اتنا نہیں بھاگنا چاہئے لیکن ضرورت کے لیے دنیا کو عزمانہ بھی چاہئے کیونکہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نماز کے اندر کہتے ہیں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرہ حسنا کہ اے اللہ دنیا بھی اچھی عطا کر اور آخرت بھی اچھی عطا کر دنیا اچھی ہوگی تو آخرت اچھی ہوگی اس لیے آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے چھوٹا سا عمل ہے سب سے پہلے آپ نے دوزان ہو کر بیٹھ جانا ہے دوزان ہو کر بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلہ روح ہو جانا ہے اور پیارے پیغمبر جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اس طریقے سے کہ اللہ رب العزت ہمیں روزہ رسول کی جو ہے دیدار نصیب فرمائے اور خواب کے اندر پیارے پیغمبر کا دیدار نصیب فرمائے تو معزز سمین کرام سات بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے دو پیارے نام یا احد یا سمد یا احد یا سمد ایک ہزار تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے ہیں دوزانوں ہو کر آپ بیٹھے تھے جب پڑھیں گے آنکھیں بند کر لینی ہے اور تصوراتی دنیا میں کھو کر آپ نے اپنی ضرورت کو سامنے لانا ہے دولت کے لئے پڑھتے ہیں تو دولت انشاءاللہ آپ کو ملے گی پھر اس کے بعد آپ نے سات بار درود پاک پڑھ لینا ہے آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے پانی پہ دم کر کے وہ پانی خود بھی پیئیں گھر والوں کو بھی پیلائیں اور پاس کچھ چیز رکھیں اس چیز پر دم کر کے وہ کسی کو کھلا دیں اور اگر اور کچھ نہ ہو تو چاول تھوڑے سے رکھ لیں اور ان چاولوں کو پرندوں کے آگے ڈال دیں اور کچھ رکھوں پڑھ کر ان کو اللہ کے رستے میں صدقہ کر دیں تمہ عزیز خواتین و حضرات اکیس دن تک یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ دور کر دے گا آپ کے گھر میں فراوانی ہوگی مالہ مال ہو جائیں گے ہر طرف سے آپ کو دولت ملے گی مایوس نہیں ہونا پرشان نہیں ہونا کیوں؟ اللہ ہے نہ ہمارا سو آپ کی نئے سے ویڈیو کو آگے شیئر کرنا نہ بھولئے گا